اسلام علیکم سوڈنٹس آج کا ہمارا جو سٹیڈی ٹاپک ہے وہ ہے آئی اور ایباورڈ دا سٹرکچر آف آئی تو آئی کا تو سب کو پتائے کہ آئے ہمارے پاس کیا ہے ایک سینسری آرگن ہے آئی ایز آر سینسری آرگن اور آئی کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ویجن کرتے ہیں آئی کیا ہے ہمارے جو سکل ہے یعنی جو ہمارا نیک سے اوپر جو بون ہے فیس کا بون اور سر کا بون اس کو ہم بولتے ہیں سکل بولتے ہیں نیکس چپٹر میں ہم ریٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اس میں کتنے بونز ہیں اور کون کون سے بون ہوتے ہیں تو سکل کے اندر جس جگہ پہ یعنی وہ بون جہاں پہ آئی موجود ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں آربیٹ کا نام دیتے ہیں آربیٹ کا نام دیتے ہیں یا اس کو ہم دیتے ہیں آئی ساکٹ کا نام دیتے ہیں اب ہمارے آئی کے اوپر موجود ہوتے ہیں آئی لیڈز موجود ہوتے ہیں آئی لیڈز موجود ہوتے ہیں آئی لیڈز کا کام کیا ہوتا ہے یعنی یہ ہمارے آئی کو کیا کر لیتے ہیں ڈی ہائیڈریشن سے پیونٹ کر لیتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کے اگر یہ ہمارے جو آئی لیڈ ہیں جو کہ آئی کو کور کرتے ہیں یہ اگر نہ ہوتے تو آئی سے کیا ہوتا وارٹر لاز ہوتا جس کی وجہ سے جو آئی کے سل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں یعنی آئی لیڈز پروٹیکٹ دی ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن بولتے ہیں ریموول آف وارٹر کو بولتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے آنگ میں کوئی چیز آ جائے تو فورا ہمیں آنس ہو یعنی ہمارے جو ٹیر گلینڈے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ٹیر سیکریٹ کر لیتے ہیں اور اسی ٹیر کے اندر ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ساف باہر سے کوئی فارن پارٹیکل ایسا ہے کہ وہ بکٹیریل ہے یا کوئی اور نقصان دے ہے تو یہ جو ٹیر ہے وہ کیا کر لیتے ہیں اس کو بکٹیریل انفیکشن سے بچا دیتے ہیں یعنی آئی لیڈز کا کام کیا ہوتا ہے ٹیر کو سپریٹ کرنا تو سپریٹ دی ٹیر اب پھر ٹیر کا کام کیا ہوتا ہے ٹیر کا کام ہوتا ہے ڈی ٹاکزیفیکیشن کرنا ڈی ٹاکزیفائی یا تو پریونٹ دی بکٹیریل انفیکشن تو پریونٹ دی بکٹیریل انفیکشن اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں آئی لیشز ہوتے ہیں آئی لیشز کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آئیس کو پروٹیٹ کرتے ہیں کہ فارس امپل کوئی آنگ دیا جاتی ہے یا کوئی ہم بازار میں جاتے ہیں کوئی دونوا ہوتا ہے یا دس پارٹیکل تو ہمارے آنگ کے کیا ہو جاتی ہے کلوز ہو جاتی ہے یعنی ہمارے آنگ کو پروٹیکٹ کرتی ہے کہ آنگ کے اندر کوئی دس پارٹیکل نہ جائے It protect the dust particle from our eye It protect the eye from dust particles اب ہم آتے ہیں structure of eye کی طرف جس میں سے تم لوگوں نے ڈائیگرام پر فوکس کرنا ہوگا سیمپل سا ہے لیکن ڈائیگرام کی طرف دیکھیں کہ تو سمجھ آئے تو ہم eye کو تین حصوں میں divide کرتے ہیں جو eye کا structure سے اس کو ہم 3 categories کے اندر divide کر لیتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے پہلے ہم discuss کریں گے outer layer of eye کو outer layer of eye کو یعنی یہ جو ہمارے پاس یہ والا part باہر والا حصہ اس کو ہم بولتے ہیں outer layer of eye تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس outer layer ہے outer layer ہے eye بال کا یعنی eye کیا ہوتا ہے eye بال ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا outer layer ہو گیا اسی outer layer کو ہم divide کرتے ہیں two parts میں divide کرتے ہیں the outer layer is divided into two parts ایک کو ہم نام دیتے ہیں skeller دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں carnia یعنی یہاں پہ اگر دیکھیں diagram کی طرف جو peripheral پہ side پہ lateral side of eye ball ہے یعنی یہ اگر ہمارے آم کا یہ front ہوتا ہے interior region ہوتا ہے یہ اس کا back ہوتا ہے posterior region ہوتا ہے تو جو lateral sides ہے یعنی اس کو میں black انگ سے وہ کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس ہے skeller part of the outer layer of eye یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس skeller ہو گیا اسی طرح یہاں سے بھی کیا ہوتا ہے skeller start ہوتا ہے جو کہ یہاں end تک ہوتا ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ بھی skeller ہے یعنی جو کہ outer part ہے front پہ جو eye کا part ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں carnia یعنی outer layer کا جو دوسرا part ہے جو جس میں light color نہیں دوں گا جو کہ blank نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں carnia اب آتے ہیں کہ ہمارے پاس skeller کا function کیا ہوتا ہے skeller کا function یہ کیا کر لیتا ہے جو ہمارا eye ball ہے اس کو white color دیتا ہے it provide white color to our eyeball اس کے ساتھ internal eye کو protect کر لیتا ہے internal eye protection کا کام کر لیتا ہے اور یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے جو skeller ہے یہ dense connective tissue سے بنا ہوتا ہے this skeller is made up of dense connective tissues what are connective tissues connective tissues are those tissues which serve a connection نانیمی اس کا کیا ہے رول ہے کاریا کا فنکشن کیا ہے انٹر لائٹ تو آئی اور ریفلیکٹ دی لائٹ کہ آئی کے انٹرس میں کیا دیتا ہے مدد دیتا ہے ہم نے کیا ڈسکس کیا دوبارہ سے ایک دفعہ کہ آؤٹر لیئر میں ہمارے پاس ٹو پارٹس ہیں سکیلرا اور کارنیا سکیلرا کا کام جو ہمارے پاس آئی بال ہے اس کو وائٹ کلر دینا انہر جو پارٹس ہے اس کی پروٹیکشن کرنا اور یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے ڈینس کنیکٹیو ٹوشو سے ہمارے پاس کیا ہے کارنیا ہے کارنیا انٹیریر سائٹ پہ موجود ہوتا ہے فرانڈ میں موجود ہوتا ہے اور یہ وہ جگہ جہاں سے لائٹ انٹر ہوتی ہے آئی کے اندر اب ہم آتے ہیں میڈل لیئر کی طرف آتے ہیں میڈل لیئر آف اور آئی جو ہمارے پاس میڈل لیئر آف آئی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کارنیا دی میڈل لیئر آف اور آئی اس کارڈ ایس کارنیا کیا نام دیتے ہیں کارنیا کا نام دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کیونکہ یہ جو کارائٹ پارٹ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس میں بلڈ کیپیلریز ہوتے ہیں اس میں بلڈ ریسلز ہوتے ہیں اور یہ ڈارک بنا دیتے ہیں آئی کو اور اس کی وجہ سے یعنی اسی ڈارکنیس کے وجہ سے یہ اگر کوئی ڈسرپٹیڈ ہمارے پاس ریس چلے جاتے ہیں تو یہ اس کو کیا کر لیتے ہیں اس کو پریوینٹ کر لیتے ہیں تاکہ آئی پہ ان نہ لگے یعنی کارائٹ is that part of our eye which provide nutrients to our eye یہ کیا کر لیتا ہے آئی کو خوراک پروائٹ کر لیتا ہے چونکہ اس میں بلڈ ویسلز ہوتے ہیں بلڈ ویسلز کے اندر اکسیجن جائے گا اکسیجن جائے گا تو وہ کیا ہوگا ایک قسم کے نیوٹرینٹ کا کام کر لے گا تو that part which is eye hair represented by the red color is the کارائٹ پارٹ اور میڈل پارٹ آف اور آئی یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا کارائٹ آر میڈل پارٹ کارائٹ ہم نے کیا کہا کہ میڈل لیئر آف آئی کیا ہے ہمارے پاس اس کو ہم نام دیتے ہیں کارائٹ کا نام دیتے ہیں اس کے اندر بلڈ ویسلز ہوتے ہیں اور یہ کیا کر لیتے ہیں کہ ان کے صاف ہمارے پاس کوئی ریز سائیڈوں سے جاتے ہیں یا غلط جاتے ہیں تو وہ کیا کر لیتے ہیں پریونٹ ہر لیتے ہیں تاکہ سکیلٹر کو وہ ڈی میڈل نہ کرے یعنی اس کی ریفلیکشن کو کیا کر لیتے ہیں اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں اب کیا ہے کہ یہاں پہ فرنٹ پہ یعنی کارنیا کی پیچھے جو ہمارے پاس کارائٹ سے وہاں پہ ایک قسم کے مسل ہوتے ہیں کارائٹ سے بنتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں آئیرس کا نام دیتے ہیں یعنی ادھر دیکھیں ایک مسل ایک سائٹ میں موجود ہوتا ہے یعنی بیہائنڈ دیکارنیا دیکھو رائٹس فارم ٹو ٹائپس آف یار ٹو کنسٹرکشن آف مسلس ویش بھی کارڈ ایز آئیرس اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں آئیرس کا نام دیتے ہیں اور اسی آئیرس کے اندر یعنی ایک ہول سا بنتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں پیوپل یہ اگر ہمارے پاس آئیرس ہو گیا تو ان کے اندر جو ہول بند رہا ہے دی ہول which is found in the آئیرس اس کا ہم کیا نام دیتے ہیں اس ہول کو جو چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں پیوپل کا نام دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے یعنی اگر لائٹ کیا ہے bright لائٹ ہے تو یہ پیوپل یہ جو ہول ہے یہ کنسٹرکٹ ہو جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے اور یہ کس طرح تنگ ہوتا ہے ہمارا جو آئیرس ہے اس میں two types کے مسلس ہوتے ہیں let's suppose یہ کیا ہے ہمارا آئیرس ہے اس میں two types کے مسلس ہوتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں سرکولر مسلس اور ایک ان کے اندر ہوتے ہیں ریڈیل مسلس ہوتے ہیں ریڈیل مسلس میں یہاں پہ چھوٹا سا ڈائیگرام بناتا ہوں جس سے تم لوگ کو سمجھ آ جائے گا for example یہ ہمارے آئیرس کے مسلس ہیں ان کے سنٹر پہ موجود ہوتے ہیں سرکولر مسل ہوگے جو کہ کیا ہوں گے they are like circles ہوتے ہیں and in the peripheral of circular muscles there is another kind of muscles which is called as radial muscles ہوتے ہیں تو جو ہمارے پاس سنٹر میں دکھائی دے رہے ہیں یہ کیا ہے سرکولر مسل ہیں یہ ہے radial muscles اب کیا ہے bright light ہے تو یہ pupil کیا ہوتا ہے constrict ہو جاتا ہے جو سراخ تنگ ہو جاتا ہے کس طرح تنگ ہوتا ہے کہ اگر light کی intensity increase ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس سرکولر مسل سے وہ کیا ہو جاتے ہیں contract ہو جاتے ہیں جو ہمارے پاس radial muscles وہ کیا ہو جاتے ہیں relax ہو جاتے ہیں اب اگر light کی intensity decrease ہوتی ہے تو سرکولر مسل relax ہوں گے ہمارے پاس جو radial muscles وہ کیا ہوں گے contract ہوں گے یعنی تم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس pupil کو کون adjust کرتا ہے pupil کو adjust کر لیتا ہے ہمارے پاس action of circular muscle and radial muscle which is present in the iron یہاں تک سب کو سمجھا گیا اب ہم جاتے ہیں next مو کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اس iris کے پیچھے eco convex lens ہوتا ہے iris کے پیچھے eco convex lens ہوتا ہے ہمارے پاس convex lens اور یہ convex lens eye کے ساتھ کس طرح attach ہوتا ہے یہاں پہ ایک قسم کے ہمارے پاس structures ہوتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں silvery muscles بولتے ہیں یعنی یہاں پہ ایک قسم کے muscles ہوتے ہیں silvery muscles ٹھیک ہے اس سائٹ پر بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس convex lens ہے convex lens ہے یہ اسی ہمارے پاس جو silvery muscles اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا silvery muscles وہ ہمارے پاس کیا ہے convex lens ہے اب یہ convex lens ان sensory muscles کے ساتھ attach ہوتا ہے ایک قسم کے ligaments ہوتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں suspensory ligaments کیا نام دیتے ہیں suspensory ligaments suspensory ligaments the suspensory ligaments attach the convex lens with the silvery muscles ab اب کیا ہوتا ہے اگر ہم دور کی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس silvery muscles یہ کیا ہوتے ہیں relax ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے پاس lens ہے وہ کیا ہوتا ہے کم convex ہوتا ہے لیکن اگر ہم کسی نزدیک چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ silvery muscle کیا کر لیتے ہیں contract کر لیتے ہیں اور جو lens ہے یہ ہمارے پاس زیادہ convex ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں inner layer of اور eye کی طرف آتے ہیں third ہمارے پاس inner layer جو inner layer ہمارے پاس وہ زیادہ ہمارے پاس کیا ہے the inner layer of اور eye is more sensory یعنی یہ یہ کیا ہوتا ہے زیادہ sensitive ہوتا ہے اور اس کو ہم نام دیتے ہیں retina and retina is that part of our eye on which image formation occurs یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ third layer ہوتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں retina which I here represented by the blue color تو یہ ہمارے پاس کیا ہے inner layer ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں retina کا نام دیتے ہیں and retina کونسا party آئی جہاں پہ image formation ہوتی ہے retina کے اندر two types کے cells ہوتے ہیں photosensitive cells ہوتے ہیں ایک کو نام دیتے ہیں rats کا نام دیتے ہیں اور ایک کو نام دیتے ہیں کونس کا نام دیتے ہیں جو ہمارے پاس rot cells ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس dim light میں کام کرتے ہیں یعنی یہ ہمارے پاس night time کے اندر کام کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس کون cells یہ یہ ہمارے پاس bright light یعنی یہ کیا کر لیتے ہیں day time کے اندر کام کر لیتے ہیں اور تم لوگ نے دیکھ آگا اگر ہم باہر کیا ہوتے ہیں روشنی میں ہوتے ہیں اچانک روم میں اندر ہوتے ہیں تو ہمارے آنکے کچھ سیکنڈز کے لیے کام نہیں کرتے وہ یہ ہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم باہر سے آ رہے ہیں تو ہمارے کون cell ایکٹیو ہوتے ہیں باہر ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں کچھ تلنمہ کے لیے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم کیا کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس ریٹنا ہے اس کو اگین ٹو پائنٹس میں ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ایک کو نام دیتے ہیں فوویا اور ایک کو نام دیتے ہیں آپٹک ڈیسک ریٹنا ہیس ٹو پائنٹس ون اس فوویا آپٹک ڈیسک فوویا یعنی یہ والا پارٹ جہاں پہ ایمیج بنتا ہے ریٹنا کا وہ پارٹ جہاں پہ ایمیج بنتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں فوویا دوسرا اگلہ جہاں پہ کیا ہوتے ہیں فوویا میں رات سیل کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ تعداد موجود ہوتے ہیں اگلہ ہمارے پاس اپٹک ڈیسک یعنی یہ ایکسٹینشن جو باہر کے طرف جا رہا ہے اپٹک ڈیسک وہ پارٹ ہے جہاں پہ کوئی بھی ہمارے پاس کون یا رات سیل موجود نہیں ہوتے اور اس وجہ سے اس کو ہم نام دیتے ہیں بلائنڈ سپارٹ کیا نام دیتے ہیں بلائنڈ سپارٹ کا نام دیتے ہیں بلائنڈ سپارٹ کا نام کس وجہ سے دیتے ہیں بیکار اٹ پارٹ آف آئی وچ کنٹین نو کون نو رات اور یہ یہاں پہ کیا ہوتے ہیں آئیس کے اندر نرو آتے ہیں اور نرو کیا ہوتے آئیس سے جاتے ہیں کس کی طرف برین کی طرف برین کے کون سے پارٹ کی طرف یہ ہمارے پاس فور برین کے سیربرم سے کنیکٹ ہوتا ہے تو وہ پارٹ جو آئی کو برین کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اس کو نام دیتے ہیں آپ ٹک ڈسک کلیر ہوگیا سب یہاں تک اس کے بعد آئی کو ہم ٹوپ حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی جو فرنٹ کی طرف ہوتا ہے وہ ہمارے پاس انٹیریر پارٹ آف اور آئی جو ہمارے پاس بارڈی کی طرف ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پسٹیریر پارٹ آف اور آئی یعنی کیا کر لیتے ہیں کہ آئی کی جو کیویٹی ہے اندر کی جو سپیس ہے اس کو ہم بولتے ہیں کیویٹی بولتے ہیں اس کو ہم ٹوٹ حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو فرنٹ پہ ہوتا ہے کارنیا کی طرف ہوتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں انٹیریئر کیویٹی یا انٹیریئر پارٹ آف آئی اور جو ہمارے پاس بے کی طرف ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایک ہمارے پاس آئی کیویٹی کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں آئی کیویٹی is ڈیوائیڈ انٹیریئر پارٹ انٹیریئر پارٹ بکارز آئیز 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 پوستیریئر پارٹ وچ لائز انڈیوائیڈ آف یا پوستیریئر کیویٹی آف آئی انڈیوائیڈ آف اب کیا ہے ہمارے پاس آئی ریڈ کلر کے آئی اور کارنیا کے اندر یہ جو سپیس ہے یہ ہمارے پاس انٹیریئر کیویٹی یا انٹیریئر پارٹ کس کے اندر ہے یہ ہمارے پاس آئی کارنیا کے اندر اس کو ہم نام دیتے ہیں انٹیریئر پارٹ آئی اور ہمارے پاس ریٹینا کے درمیان یہ والا جو سپیس ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں پوستیریئر پارٹ یعنی آئی ریٹینا اب ان کے اندر کیا ہوتا ہے لیکویڈ موجود ہوتا یہاں پہ بھی موجود ہوتا ہے لیکن جو ہمارے پاس انٹیریئر پارٹ میں موجود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ان کی دنسٹی کم ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس پسٹیریئر پارٹ آئی میں لیکویڈ موجود ہے وہ کیا ہوتا ہے جلی لائک ہوتا ہے جلی لائک اسی وجہ سے جو انٹیریئر پارٹ آئی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکویس ہیومر ایکویس ہیومر کا نام دیتے ہیں اور دوسرے کو ہم نام دیتے ہمارے پاس ویٹریئس ہیومر یعنی جو پسٹیریئر پارٹ آئی اس کو ہم نام دیتے ہیں ویٹریئس ہیومر کا نام دیتے ہیں اور ان لیکویڈ کا کام جو جلی لائک لیکویڈ ہے یا جو فرانٹ پہ لیکویڈ ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے آئیس کے اندر لینز کو اور باقی جو سلری مسلز ہے اور جو ڈیلیکیٹ پارٹ سے اس کو اپنے پوزیشن پہ رکھنا اب کس طرح ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم فنکشن آف آئی کی طرف آ جائے تو کارنیا سے لائٹ پاس ہو کے آگے جاتے ہے پیوپل سے پاس ہوتی پیوپل سے لینز پاس ہوتی ہے پھر ہمارے پاس پس راڈ اور ہوتے 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 یہاں پہ پکچر بنتا ہے اور جو پکچر بن جاتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں نیورانز کے ذریعے نروز کے ذریعے چلے جاتے ہیں فور برین میں اور اس کے ذریعے ہم کیا کر لیتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں سیمپل سا ہے ہوپکہ تم لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ڈس آرٹر آف آئی کو تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ